بسم اللہ الرحمن الرحیم یکرین رشیہ کے لیے گلے کی ہڈی بن چکا ہے جسے رشیہ نہ تو نگل سکتا ہے اور نہ ہی چھوڑ سکتا ہے اس سب کی آخر کیا وجہ ہے امریکہ اس سب سے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے آج ہم اسی بارے بات کریں گے My name is Bilal and you are watching Jambas رشیہ اس خطے کی ایک بڑی طاقت ہے خاص کر امریکہ اور نیٹو کی اخوانستان میں شکست کے بعد جس طرح سے رشیہ نے اپنے کارز کو کھلا اس سے تو امریکہ بھی پرشان ہو گیا ہے اس پہ رشیہ اور چائنہ کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون یعنی ایک اور ایک ڈیارہ دوسری جانے پاکستان جس نے امریکہ کے ساتھ مل کر سوویت یونین کو توڑا وہ پاکستان آج رشیہ کے ساتھ قربتوں کی نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے اور امریکہ کو یہ سب اس کی بربادی کا سامان نظر آ رہا ہے سو امریکہ نے چائنہ کے لیے تائیوان پاکستان کے لیے انڈیا ترکی کے لیے گریس یعنی یونان اور رشیہ کے لیے یوکرین کو شہترنج کے مہروں کی طرح کھڑا کر دیا فلحال ہم بات کریں گے رشیہ کی ناظرین امریکہ کے بہت سے دفاعی حل کے یہ سمجھتے ہیں کہ چائنہ کی بڑھتی اگریشن کے پیچھے بھی دراصل رشیہ کی حوصلہ افضائی ہے یعنی اگر امریکہ رشیہ کو مینج کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو کسی حد تک چائنہ کا زور بھی توڑا جا سکتا ہے یا اٹلیس 5-10 یئرز کے لیے چائنہ کو بیک فوٹ پر جانے پر مجبور کیا جا سکتا ہے ناظرین رشیہ یہ چاہتا ہے کہ یوکرین نیٹو ممالک کا ممبر نہ بنے ناظرین امریکہ خود یہ چاہتا ہے کہ رشیہ کو کسی بھی جنگ میں دکیل دیا جائے جو مجودہ حالات میں یوکرین کی شکل میں سامنے آ رہی ہے جسے امریکہ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا نمبر 1 پوٹن کی رشیہ میں ساکھ خراب ہوگی نمبر 2 رشیہ گرنیٹو کے ساتھ جنگ کرتا ہے تو وہ ممالک جو وقت گزرنے کے ساتھ رشیہ کے قریب ہو رہے ہیں وہ رشیہ سے دور ہو جائیں گے نمبر 3 رشیہ کی گیس جو پورا یورپ استعمال کرتا ہے وہ امریکہ کو پسند نہیں سو امریکہ چاہے گا کہ اس جنگ کی آرڈ میں کسی بھی طرح اس پورے پروڈجیکٹ کو خراب کیا جائے رشیہ کا بہت سا جانی اور مالی نقصان ہونے کا خطرہ ہے جو رشیہ فورسز کو ڈی مرال کر سکتا ہے رشیہ کی یوکرین پر حملے کی صورت میں امریکہ رشیہ پر سنکشنز لگا دے گا یعنی رشیہ ایکانومی کو ٹارگٹ کیے جائے گا نمبر 7 یوں امریکہ رشیہ کے ساتھ کسی بھی ڈائریکٹ جنگ میں آئے بغیر اپنے تمام ٹارگٹس کو حاصل کر لے گا یاد رہے امریکہ اور بہت سے نیٹو ممالک پہلے ہی یوکرین کو بہت سا جدید اصلاف رہم کر چکے ہیں ان شورٹ رشیہ کو بہت سے مسائل کے سامنا ہے دوسری جانب رشیہ نے اپنے ہائپرسونک میزائل کا تجربہ کیا ہے جسے رشیہ نے پورے یورپ اور امریکہ کو ایک سٹرون میسج دیا ہے کہ جو ملک بھی رشیہ کے ساتھ جنگ کے لیے آگے بڑھے گا اس کو ان میزائل کا سامنا کرنا پڑے گا یہ ایک ہائپرسونک میزائل ہے یاد رہے کہ ہائپرسونک میزائل کے خلاف کسی بھی ملک کے پاس دیفنسیو شیلڈ موجود نہیں دوسری جانب ورڈ بار ٹو کے بعد پورے یورپ نے آج تک کسی بھی صورت میں کوئی جنگ نہیں دیکھی اور اگر رشیہ یورپ یا یوکرین پر حملہ کرتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کی عوام ہی ان کی فوج کے خلاف کھڑی ہو جائے کہ وہ یا ان کی حکومت قرائی جنگ میں کیوں کود رہے ہیں اور اگر رشیہ یوکرین پر حملہ نہیں کرتا تو یہ دیکھنے میں بہت دلچسپ ہوگا کہ نیٹو کی افواج رشیہ بارڈرز کے پاس ڈیپلوئی ہو سکتی ہیں اور امریکہ اپنے نیوکرین میزائلز کو یوکرین میں تائنات کر سکتا ہے آپ سب اس کے بارے کیا رہے رکھتے ہیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا شکریہ